السلام علیکم ہی ایوریون ویلکم تو بیک مائی یوٹیوب چینل ویڈیو میں ہمارے گوٹس اور شیف فارم ہاؤس سعودی عربیہ مدینہ منورہ سو وچھ دس ویڈیو فروم سٹارت و فینش دونٹ فرگت لائک شیئر اور سسکرائب مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح مدینہ شریف سعودی عربیہ میں الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہاں کے لوگ کس طرح بکریاں پالتے ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا تو آپ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیں اور چلتے اندر چلتے اور آپ کو دکھاتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھپر نمہ بنا ہوا ہے مکان اسی کے اندر یہ چارہ دانہ پانی سب رکھا ہوا ہے تاکہ دھوپ سے خراب نہ ہو اور اس کے اندر بکری کا اور بیڑ کا دودھ نکال کر رکھا ہوا ہے سودان کے اس بندے نے اس بندے کو بھی میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا یہ دیکھ رہیجئے بکری اور بیڑ کا دودھ ہے اس کے اندر یہ اس کو میں گھر پر لے جاؤں گا اور سیٹھ کے گھر دوں گا اور یہ جو آپ چارہ دیکھ رہے ہیں یہ سوکھا چارہ ہوتا ہے جو یہاں کی بکریہ کھاتی ہے کیونکہ یہاں پر گیلہ چارہ نہیں ہوتا ہے یہ بہار ساتھ آتا ہے اس لئے سوکھا ہوتا ہے اور اس کی ایک بندل کی قیمت ہوتی ہے تیرہ سعودی ریال اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پچاس کلو کا کٹھا ہوتا ہے جو کا جس کی قیمت ہے ستر ریال آپ دیکھ سکتے ہیں جو کو جو ہمارے یہاں بھی پایا جاتا ہے جو بکریوں کو بیڑوں کو کھلا جاتا ہے اور یہ فسا میں یہ بھی ستر ریال کا ہوتا ہے اس کو بھی دودھ بہترین کرنے کے لئے بکریوں ڈالا جاتا ہے اور یہ جو دانا پانی ہے یہ مرگیوں کو ڈالا جاتا ہے یہ بھی ستر ریال کا ہے اور یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پانی کو جمع کیا جاتا ہے اور اس سے پھر بکریوں کو پانی پلا جاتا ہے اس کے اندر پانی خراب بھی نہیں ہوتا ہے اور گرم بھی نہیں ہوتا ہے چاہے جتنے بھی گرمی ہو اس میں پانی انحمدللہ نورمل رہتا ہے گرم نہیں ہوتا ہے اور یہ جو وہ سدانی بندہ ہے جو یہاں پر بکریوں کو دھیان رکھتا ہے دیکھ بال کرتا ہے دانا پانی سب ان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے چارہ وغیرہ اور اس کو میرے سیٹھنا بھی بولا ہے کہ میرے آنے سے پہلے یہ بکرا کاٹ دیں تو الحمدللہ یہ بکرا کاٹ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی رمضان کا مینہ ہے الحمدللہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سومسام علاقہ ہے ویران علاقہ ہے پہاڑوں کے بیس میں بکریہ رکھی ہوئی ہے یا مدینہ شریف سے دس کلومیٹر دور یہ جگہ ہے پہاڑ جن کے اندر ان بکریوں کو رکھا ہوا ہے اور الحمدللہ ان بکریوں کے حمد دیکھئے کہ اتنی گرمی ہونے کے باوجود بھی گرمی کو سہن کرتی ہے اور یہاں پر رہ رہی ہے اور ان ٹب کے اندر پانی بھرا گیا ہے چھائیں کی گئی ہے اوپر تاکہ پانی ٹھنڈا رہے ہیں اور یہ بھیڑ ہے جو نر ہے ان کو الگ رکھا گیا ہے اسی طرح سب کو الگ الگ رکھا جاتا ہے اب یہ جو بھیڑ ہے اور جو بکری کے بچے ہیں یہ سائز میں تھوڑے چھوٹے ہیں ان کو الگ سے رکھا گیا ہے یہ دیکھ سکتے آپ اور اس ٹین شیٹ کے اندر جو اپری نمہ بناوا ہے اس کے اندر مرگیاں رکھی ہوئی ہیں اس ایک مرگی کی قیمت سعودی 25 ریال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب دیشی مرگا مرگی ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں چھوٹے بچے بکریوں کی رکھے ہوئے اور یہ جو سامنے جو پڑی نمہ جو گر بنے ہوئے لوہے کے جالی بلے اسی کے اندر رات کو ان کو بند کیا جاتا ہے تاکہ کسی چیز کا خطرہ نہ ہو کسی جانور کا اور ان ایک بکری کی یا ایک بھیڑ کی قیمت یہاں 400 ریال سے شروع ہوتی ہے اور 1000 ریال تک ہوتی ہے 1000 ریال میں اچھے نسل کی بکری ہوتی ہے جو دودھ بھی زیادہ دیتی ہے تو آپ سب کو ہماری ویڈیو کیسے لگی اچھے لگنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ سب لوگ دیکھ سکے کہ سعودی عرب مدینہ شریف میں بکریہ کس طرح پالی جاتی ہے اور ہمارے یوٹیپ چینل کو سسکرائب کیلئے اور بیل آئیکن یعنی گنٹی کا بٹن جرور دبا دے تاکہ جو بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک دائرک پہنچ سکیں دعاو میں یاد رکھنا اور اللہ کا زکر اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت پڑھنا نہ بھولنا انشاءاللہ کھریم